بارتیا جنتا پاری کے مہندر سنگ جی زوردار تعلیم کے لئے یہ کانگر جائن ہے علی حسین صاحب یہ کینیڈر سرپن جی کے تھے شنگلوں کے حساب میں ہزاروں کے حساب سے ووٹ لیا ہے وہ بھی بی جی بی چھوڑ کے کانگر جائن کرنے جاتے ہیں شوپت علی صاحب قلدیب کمار صاحب نیک محمد صاحب محمد علی صاحب حاجی اسماعیل صاحب حاجی اسرائیل صاحب محمد سائن صاحب یہ نور محمد صاحب محمد شبی صاحب مشکور علی صاحب محمد لطیب صاحب ونوت کمار جی حریلال جی قاسم دین صاحب محمد یوسف صاحب پردیب کمار جی یہ سب لوگ جہاں یہ کاری کرتا تھے اس اندروال میں پورے دو چار بلاگوں میں ان سب انہیں جو لیڈر تھے کیا ان کے اور یہ اپنے سنکڑوں ساتھیوں کے ساتھ آج کانگرہ جائن کر رہے ہیں زوردہ تعلیم کے لئے آگے تو ہی ملو لے گھڑا پاتھی یہی لائن میں آئے جی سنگھ صاحب لاؤن آگے یہ ہمارے ایوی حسین صاحب زوردہ تعلیم کے لئے آئے گا فوٹو آئے گا یہ نیچے اور کون ہے باقی باقی جو باقی ساتھی جو ہیں وہ نیچے پھر جو ختم ہونے کے بعد پوری ایک لائن بنا کے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ریوی کرنا کیا ضروری تھی آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار انیس میں پارلیمنٹ کا الیکشن ہونا جس کی شروعات نوٹیفیکیری نکلتے ہی ہماری ہائی کمان نے یہ چاہا کہ ہم منڈیٹ کس کو دیں تو بڑی سوچ سمجھ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ڈاکٹر کرن سکھ صاحب جو اس ریاست کے مالک تھے جن کو مہاراجہ کے نام سے پگھرا جاتا تھا انیس سو اسی تک اس ادھنپور کٹھوہ کانسی چونسی کے چار بار پارلیمنٹ ممبر رہے ہیں یہاں تو تعلیہ سارے بجاؤ دیا رہے ہیں صرف وہی ایک بار سہری جب خوشی کا اظہار ہو تو سبوں کو کرنی جائے مشتر کا تو چار بار جتنے کے بعد جب ریاست میں کی حالات اس دن ترز عمل پہ تھی یہاں ضرورت بڑی ہماری ریاست کو مالکہ نے ہی دفعہ تین سو ستر دیا ہے جس کو ہم درد یہ زورت تاری لگائے آج جس کے لئے آپ مر مٹ رہے ہیں جو تین سو ستر کو قائم اور دائم رکھنا چاہتا ہے ذرا ہاتھ کھڑے کرو جا جوشت جذبے سے ہاتھ کھڑے کیے سبوں حقوق کرنے دو سو رومین کی چونی منظر ہو تو آپ مجھے یہ بتائیے اس کو چھیر چھاڑ کرنا کس کا کام بھارتیا جنتا پاٹ جی کا کام کیا ساٹھ سال کانگریس نے اس کو چھیرا بتاو اور اس کے بعد یہاں کوئی ہندو مسلمان کی کوئی لڑائی ہوئی کھانے پینے پہ کشی کو مارا گیا آئی تلتوں کو مارا جاتا ہے آج ہری جنو کو مارا جاتا ہے آج ہری جنو کو یوپی میں باہر جا کے پٹھائی کی جاتی ہے آج کھانے پینے پہ آکتر اور اور اس کے ساتھیوں کو مارا جاتا ہے یہ حالت اگر کی اس ریاست جمہ کشمیر میں نہیں برکہ پورے ملک کو تباہ اگر کیا اس مہدی سرکار نے کیا یہ جو پیچھے لوگ ہیں اگر مجھے سننے آئے ہیں تو آگے آجائے چلو چلو آگے آو بڑے بڑے رہیں گے بھی واقعے آجاؤ چلو بھائی آجاؤ آجاؤ چلو آگے سارے چلو یہ در آگے یہ بہت ساری سباش تو جہاں تعلق ہے ہم نے اسی طرح سے آئی کمان نے فیضلا کیا کہ وکرما دھتیا جی ایک ایجوکیٹڈ انسان شخصیت ان کو کوئی لالچ نہیں ہے ان کو کوئی پرسنٹیج کھانے کی ضرورت نہیں ہے وہ گریموں کی خدمت کرنے کے لئے میدان میں آئے انہوں نے اس وقت پی ڈی پی سے استعباد دیا جب ان کو ان کی نیتیاں پسند نہیں آئی اچھا گیا یہاں تو کررہ صاحب نے بھی دیا اچھا گیا ہم ویلکم کرتے ہیں سب ان کے لئے تیلے بجا رہے ہیں تو جب ان کی نیتیاں ریاست کے لوگوں کو پسند آئی تو یہاں سے ایک آواز اٹھی کہ آزاز صاحب یہاں سے الیکشن نہیں جس سکے وہ بھی ہمارا کسور ہے آج یہی اس میدان میں فیضلا کرنا ہے اس چوک پہ فیضلا کرنا ہے اگر ہمارا پورا چلا ویلی کا ووٹ پورا کٹوہ اور باقی جگوں کا ووٹ اسی پرسن سے زیادہ پڑا ہوتا کیا آزاز صاحب نہیں جیت جاتے اب گلتی کس کی ہے ہاتھ کھڑے کرو جو کہتا ہے کہ ہماری گلتی ہے اگر گلتی ہے ہماری ہے دوبارہ یہ آج آنے والا وقت جو ہے اور اس میں یہ بھی ایک بات کہوں جن کو دکھ لگا آزاز صاحب کو ہارنے کا کہ وہ ہار گئے ہمیں دکھ لگا میں نے بڑے ہندو بھائی دیکھے جن کے آنسوں پھوٹ رہے تھے ایمان سے کہتا ہوں حریجن بھائی وہ دیکھے آنسوں پھوٹ رہے ہیں کیا اس کا آج جواب دیں گے آپ جو جواب دینے کے لئے تیار ہے ہاتھ کھڑے کرو ایمان سے اور گیتہ کو آزاز ناز رکھیں سب دینا چاہتے ہیں نا تو کیسے دھو گے آزاز صاحب کو ہم نے انہتر پرسنٹ ووڈ دیا کم نے پرسنٹ زور سے بھالا آج ہم یہ ارادہ یہاں پہ کریں گے یہ تہیہ کریں گے یہ حلب لیں گے ہم ہندو مسلمان آج اس آزاز صاحب کی وہ قصر نکالنے کے لئے سو پرسنٹ وڈ دیں سب دینا آتی میں آزاز صاحب جنابی آزاز صاحب جنابی آزاز صاحب اچھو دیترے ہندو بھائی زور سے آج دیتے ہیں ہری جنگ بھائی اور زور سے دے دیں تو ایک کوشن کیا دیل چھوائے تھے جنابی آزاز صاحب جنابی آزاز صاحب دو ہاتھ کھڑا کر گے جنابی آزاز صاحب جنابی آزاز صاحب مجھے لگ رہا ہے آج صبح سے آپ دور دور آراکوں سے آئے ہیں اور آپ نے تہیہ کیا ہے آج آپ وہ قصر نکالیں گے انشاءاللہ پھر رہی بات ہمیں وہ قصر نکالنے میں کیا فائدہ ہوگا اب میں وہ فائدہ آپ کے سامنے رکھوں گا ہم راشن سے بھی گئے آپ ہاں کرنا یا نہ گئے کی نہیں گئے زور سے کرنا ہاں گئے کی نہیں گئے ہم خانڈ سے بھی گئے مہدی جی چائے بناتے تھے وہ چائے بناتے تھے اس وقت خانڈ ڈالتے تھے اور آج وہ خانڈ ہی بند کر دی مہدی صاحب آپ نے چائے بنانی چھوڑ دی کہ آنکہ لوگوں کا خانڈ ہی بند کر دی ہے یہ بند ہی نہیں کانسکوش ہے میاد دیجے پیوالوں کو ملتا ہے چاہلو انتم سنسکار اس کا بھی خانڈ بند پھر آئی چاول کی بات راشن کی بات آپ اتنے دور سے آئے ہیں آپ نے سن کے جانا ہے گرگر یہ باتیں سنانی ہے پھر آئی راشن کی بات ہمارے دور میں یو پیٹ پن یو پیٹ ٹو میں ڈاکٹر منمون سنگھ کی سرکار میں آزاد صاحب کی سرکار سرکار اور نیشن کانپس کی سرکار میں پچاس کلو راشن ملتا تھا پنتی کلو راشن ملتا تھا آج پانچ کلو تک پہنچائے کی نہیں پہنچائے آپ گجر کہتا میرا سادھی کی تین کلو ہی دیتے تو دو وہ بھی سٹور کی برگا جاتے اب تین کلو والوں کو روشن آیا آپ اور دو گئے کی پچاس کلو والے کو پچاس کلو والے کو پچاس کلو والے کو ہوگی دوسری بات اب رہا من رے گا شائننگ انڈیا دیجیٹل انڈیا کیوں تو اس نے میکن انڈیا ایک گجر بھائی نے کیوں تو ایک نے ہندو بھائی نے ایک خائیں خاسمانو ہمنا چاول بھی نہیں ملتا کلک بھی نہیں ملتی ہو گندو بھی نہیں ملتی ہو کھان کو کچھ نہیں ملتا ہے تو وہ کس لیے دیں گے ہوگی دوسری بات اب رہا من رے گا میرے نیچی سطح کی بات کر دوں بڑے بڑے لیڈروں نے تو آپ کو بتائی سیاست من رے گا کا دو سال کا پیسہ بکایا ہے کی نہیں ہاتھ کرو کرو جس جس کا ہے شیم کرو زور سے شیم اب لگ رہا ہے کہ سو پرسنٹ پڑے گا انشاءاللہ اس کے بعد بھائی چکر اس کے بعد سج بھارت نارا پرائم منسٹر کا سج بھارت زندہ آباد ہمارے آفیسر لوگ انہوں نے جگہ جگہ پوشٹل اربوں خرموں کے لگا دیئے اگر سج بھارت دیکھنا ہے جب موں کے شہروں میں دیکھو کدنی گند پڑی ہوئی کشتوار میں دیکھو ٹون میں دیکھو کیا حالت نالی کو کوئی ساپ نہیں کرتا بارہ ہزار کا باظروم آج دو سال سے لوگوں کو پیمٹ نہیں مر رہی جس کو نہیں ملتے ہاتھ کھڑے ایک ایک سوال کا آپ جواب آج دیتے ہیں اس کے بعد آئی بات موڈی جی نے کہا تھا دیکھو یہ الیکشن ہے میں یہ باتیں اس لئے دورانا چاہتا ہوں آپ نے ریڈیو ٹی وی سے بھی سنی تھی مگر یہاں دورانا ضروری اس لئے ہے کیا دورانا ضرور کیم آپ سننا چاہتے ہیں نہیں انہوں نے کہا کہ پندرہ آزا پہ لاکھ روپیہ پرہر دیں گے جندن یوجنہ کے تحت آبے گونٹ کھولو پی جی بی والوں نے رات دن کھولے مجھے بھی پوچھنے لگے ہم بھی کھولے میں یہ سبر کرو اور چوری چوری ہمارے لوگوں نے بھی کھولے جب کھولے بعد میں دو سال کے بعد گو یار آپ کہتے تھے پندرہ دن میں پندرہ لاکھ پڑے گا آج دو سال گزر گئے کہتے یہ احمید شاہ جی کہتے ہیں ان کے پریزنٹ یہ جملہ تھا شیم شیم جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی غلق کئی تھی چلی نہیں چلی تھے واہ میں ووٹ لینے تھے لوگوں کو ٹھگانا تھا اس کا مطلب یہ ہے ووٹ ووٹ لینے تھے تو میں نے بھی ایک دو ٹاس فائر مار دی جھوٹے جیسے آج مار رہے کل مہدی جی کہہ رہا تھا ہم نے گی سلنڈر دی مہدی جی کیا بات کر رہے ہم نے وراست میں آپ کو دو ہزار چودہ میں ڈاکٹر منمون سنگ جی نے گی سلنڈر چار سو پچیس روپے میں دی اگ نہیں آج وہی گی یارہ سو اور بانہ سو میں مڑوا میں اچھارہ سو کرو شیم ایک بار ہو اب اور کیا کیا اچھی بات کیا کی پھر کہا تھا کہ ہم دو کرو نوکریا لگا دیں گے کیا کوئی نوکری لگے ریبر تعلیم ٹیچر جو گاؤں میں لگنے تھے جو میرے گجر بھائی کا بچہ لگنا تھا بارمی باس جو میرے حریجر بھائی کا بیٹا لگنا تھا کہا اب نہیں لگیں گے کسی بھی حالت میں نہیں لگی کرو شیم ہو شیم وہ کرتے ہیں جن کے بچے پڑھ رہے ہیں جن کے بچوں نے بارمی پاس ہے تو دربدر ہے جن کے ہیں نہیں تو وہ سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ اس لئے سن رہے ہیں کہ بھائی پھر ووٹ گلدی سے کیوں دیا تھا دو 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 میں بھائی ٹھاگانے کی ایک دن ہوتا ہے نا آزمودر آج آزمائد آزمودر خطاس جس آپ کٹو گے اب دوبارہ اپنا باغ چھوٹھی بات جو سب سے بڑا ڈنڈونہ مچایا تھا کہ ہم نے ہم نے بلیک منی واپس لانا ہے وہ ابھی تشریح ہمارے ایم ایل سی صاحب نے پرسنٹیج نکال کے بتائی تو کہا تھا سو دن میں ہم بلیک منی باہر سے واپس لائیں گے اور ہندوستان کے ہر پھر کو پندرہ پندرہ لاک دیں اور اپنا ملک جو ہے 20 سال چلے گا ان پیسو سے سمجھ گئی میری بات تو کیا ایک روپیہ بھی واپس آیا جو سے بولو آیا کو روپیہ واپس کسی نے سنا کسی یہ جہے میں روپیہ بھی پڑا یہاں سے گئے آپ جو انہوں نے کہا تھا یہ چیزیں ہم دیں گے ایک چیز بھی آپ کو نہیں ملی ملی کوئی نہیں یہ ہندو اور مسلمان کا واسطہ مات ہے راشن سب کو کم ہو گیا نوکریا سب کی ختم ہو گی ایک اور اچھا کام انہوں نے کی آج ہمارے گاؤں میں ڈاکٹر لگے تھے اور دس سال کے بعد اس سرکار نے آج وہ ڈاکٹر بھی نکال دی کرو ایک بار ارش جنہوں نے ڈاکٹروں کو دس سال بعد نکال وہ آپ کو نوکریا دے سکتے ہیں وہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں میں یہاں چیلنج کرتا ہوں مجھے بتائیے ایک بھی جو وعدے انہوں نے کیے تھے ایک آدمی کھڑا ہو جائے یہاں بتائیں کہ ہم نے ایک کام گاتا ہو پورا کیا ہم سب لوگ ان کے سامنے جھک جائیں گے کہ ایک بات بھی پوری ہو گئے جن دن یوج نہ بھی گیا بھل ایک منی بھی گئی پھر کہتے تھے یہاں بہت بڑی چوریا ہوئی ہے رشوت کھوری جو ہی ہے بھئی آپ نے جو جہاز رفائل کا سکنڈل آپ نے کہا تھا میں تو ملک کا چوکی دار ہوں تو ملک کے چوکی دار نے وہ چونہ لگا دیا جند جند کہ یاد رہے گا تانو آندے آندے جناب شروری صاحب ہمارا نیڈر کیسا ہو وہ چونہ لگا دیا 545 کروڑ کا ایک جاز ڈاکٹر مرمون سنگی نے خریدہ تھا اور اس کا ایگریمنٹ ہوا تھا قانونی طور پر خریدہ تھا اور انجینرنگ کمپنی کو اس کی ریپیرمنٹ کے لئے بتایا تھا مہدی جی نے اڈانی کو اپنے جہاز میں بٹھایا ساتھ لے گیا اور وہی جہاز سولہ سو بچیس کروڑ کا خریدہ کتنے کروڑ کا اس کا مطلب یارہ سو کروڑ ایک جہاز میں چونہ لگا گیا چوکی دار چور ہے چور ہے چور ہے چوکی دار چور ہے 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 مجھے دو تین آدمی نہیں بولتے انہیں کچھ کھایا ہوگا میرے کا میٹینیل شیٹی یہ ہی مجھے لگ رہا ہے ساتھی یہ بھی چور کے دوسرے چور ہو گئے چوکی دار چور ہے دو دو ہاتھ کھڑے کرو چوکی دار چور ہے چوکی دار چور ہے چوکی دار چور ہے آپ چوکی دار ہٹانا ہے چوکی دار ہٹانا ہے ارے تو ساپو کر ستو چوکی دار ہٹانا ہے چوکی دار ہٹانا ہے دو دو ہاتھ کھڑے کرو چوکی دار ہٹانا ہے چوکی دار ہٹانا ہے ساری چیزیں بے باک ہوگی وہ ہی نہیں لوڑ دس روپے دا تو لوڑ دے دس روپے وہ اس کا بقایا وہ اب اس نے وہ فارمولا آپ پہ جائز کیا آپ کیا کیا آپ انہوں نے جناب آپ پہ بڑا رحم کیا پہلے نوٹ بندی کی کیا کیا ایک گجر بچارہ میرا کریم بائی تھا حاجی صاحب ادھر بھردار میں جب گئے جب یہ اعلان ہو گیا وہ کریم ہسے گئے تو وہ کہنے لگا شروری صاحب میرے پاس تھے کچھ پیسے وہ گانٹ میں باندھ کے رکھے تھے وہ کہنے لگے یہ پیسے اب تبدیل کرنے ہیں میں نے اپنے لڑکے کو دیئے اور لڑکے نے کیا کام کیا میں نے کہا یہ میرے کفن دفن کے لیے ہے اس نے بچوں کے لیے کپڑے لائے باسمتی لائے تو ٹھڑکا گیا میرا کپڑ بھی رہا میرا کام بھی رہا کرو شیم ایک بار ہو آپ پہ اثر پڑا نوٹ بندی کا نہیں بڑا جس پہ اثر پڑا ہاتھ کھڑے کرو آج جوشے آئے ہیں آپ لوگ آج باتا چلتا ہے کہ آج موڈی کو آپ ہٹھانے والے اب اس کے بعد اب آپ پہ اگر ظلم ٹھونج دیا کیا ظلم ٹھونج دیا اور نوٹ بندی میں ایک بار ہو رہ گئی آج میں سٹیج سے چیلنج کرتا ہوں موڈی جی آپ کے پچیس ہمیلے جیتے ریاست جبوں کشمیر میں آپ ان کا چٹا بٹا کھولیے آج بات پاکے پچیس ہمیلے جن کا پراپرٹی سٹیٹ میں زیرہ تھا ایک ٹیکنیکل بات کے رہو موڈی جی جس کے پاس مکار رہنے کو نہیں تھا آج پانچ منزلہ بیلڈی کے جگہ جگہ پر ایک کہاں سے آئی آج آپ کا بڑے بڑے بڑی شیف پانچ پانچ بیلڈی کے کہاں سے آئی سو سو کرال زمین کہاں سے آئی بتائیے شیف کریے آپ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لئے انصاب کرتے ہیں ہم یہاں دیورپمنٹ کرنے آئے کیا دیورپمنٹ کی آپ نے اس کے بعد جی ایسٹی میں کیا ہوا جب میں چلتا تھا بزار میں یا کہیں گاؤں میں کہ ہمارے گوڑے والے جو لکڑی بھی ٹھوٹے تھے وہ کانوں پہ لگے ہوتے تھے آگ پوکتا کشنس بہن میں وہ گاپ ہوئی آگ پوکتا وہ یہ لکھوڑی موبائل درہا ہے ایک لڑکا تھا بیچارہ وہ بازار میں آیا وہ دیکھا موبائل کے پھون کر دے گئے تھے چھوٹے پھون آئے تھے دو سو پانچھوڑ بے گا تھا اسے جب گھر گیا تو باب نے پوچھا بابا کدھر گیا تھا میں گیا تھا بزار میں کیا دیکھا میں نے دیکھا سب کے کانوں میں درد ہے کیوں بھئی کیا اس نے معلوم کیا آچھا یہ موبائل یہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا اور کانگریس نے اگر دیجیٹل انڈیا بنایا تو کانگریس نے بنایا راجو گانی نے یہاں پنچائیتی رائے راگو کیا جو نرے گا اور پنچائیتی چل رہی ہیں وہ راجو گانی اور کانگریس کی دین ہے کی نہیں ہے اور اس کے بعد یہ جو جی ایسٹی آگئی تو جناب علی سو روپیہ دیتے ہیں آج اس کا اسی روپیہ واپس آتا کی نہیں ہے اس روپیہ کا جی ایسٹی آپ کو بھی لگ گیا کی نہیں لگ گیا ادھر سے لگا ادھر سے کچھ نہیں کیا کی دیا کچھ آپ کو نقصان ہی نقصان کیا چار سال کی نہیں کیا سچ بولنا میلے لئے نہیں پھر ہماری ڈیولپمنٹ کے اگر بات کریں ڈیولپمنٹ میں آزاد ساتھ کے وقت میں ہماری ریاست کو جس کا آپ کو اثر پڑا ہے بہت بڑا اثر یہاں ہمارے جو رونجس دکھتے ہیں جیسے چناب ویلی رامن ڈوڈا کسطور کپڑا یہ جو آپ کا ریاستی کا کشیریہ پیر پنجال پونش راجوری اور لڈاک کے جلے ان زلوں کے لئے ایک سپیشل پیکیج پھنس آتی تھی وہ تھا بیار جیف سناب لینا بیار جیف کا آ جاتا ہے وہ بھی بند ہو گیا ہمارے زلے کے لئے اس کے ساتھ بے گورڈ ایریا ڈیولپمنٹ پھنڈ آتی تھی کیا آتی تھی یہ اتنا ہو رہے جو انہوں تو یاد ہی نظر بے گورڈ ایریا ڈیولپمنٹ پھنڈ وہ بھی واپس وہ بھی بند کر دیا انہوں نے اشتی کی سپیشل پھنڈ وہ بھی بند کر دی ایسی کی شروع کسط کے لئے سپیشل پھنڈ وہ بھی بند کر دی نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے آپ ان کو ووٹ دیں گے کوئی ووٹ دیں گے جس میں ہندو مسلم کا کیا سوال ہے یار میں اٹھارہ سال میں لے رہا کوئی ہندو بھائی بتائے کانٹا بھی چھپا کسی کو بگر چھپا ہوگا میرے دان سے نکالا ہوگا ہم ہمارے ہر ایت یک جیسا ہے وَمَا عَرْزَلْنَا قَهِ اللَّهِ رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ انسان ایک ہے انسان برابر ہے مساوات ہونی چاہیے یہ ان کو میں کہوں گا اب ان کے لیے ہمارے لیے نیک دنائے ہمارے لیے کابیابی کے دنائے برات کا تاؤل ہونا لازمی ہے میرے بذل کو دوستو ساتھ ہوں اتنا مشکلات کی پھر بنائی جان ہاتھ دیکھیں ریاست جمہو کشمیر کے حالات کیا ہیں آپ دیکھیں گانگرس کی سرکار میں حالات کے زیتے ہیں ہر جنہوں نے کہاں پہ پہ پہنچائے ہر کی حالات ریاست جمہو کشمیر کی میں دور گیا کافی ٹائم ہو گیا میں نے مقصر سی باتیں آپ دھو گئے وکرم آتے دیا اب الیکشن لڑ رہا ہے اب میں آؤں گا بنیادی سطح جس کے لیے آج ہم نے جلسہ کیا یہاں آزاز صاحب کے مقابلے میں ڈاکٹر جتندر سنگھ نے آزاز صاحب کو ہرایا اس وقت مرہم خوابِ گفرت میں رہے بھائی شروع ادھر سر پہ ساپ اے سر پہ ساپ ادھر سنو بنچی کرنی تجاروں سنو مطلب کی بات اگر سنو گے تو وہاں بتاؤ گے نا کچھ اس لئے آپ نے پورا جن لگایا کہ یہاں سے کچھ لے کے جاؤ گے اور آپ یہ گھر گھر یہ بتانا ہے وکرمہ دہتیا ہے میں آپ گھر گھر نہیں جا سکتا ہوں پندرہ لاکھ ووٹر ہے اس میں اس کانسیچنسی میں کیا کسی کی جڑت ہے گھر گھر پہنچنے کی کیا کسی کی جڑت ہے بلات میں پہنچنے کی نہیں پہنچ سکتا ہے کوئی اسی طرح آج ہم نے پوری ٹیم کانگرس کی لائی اور ہم نے آج تمام کو تقلیب دیا اسی طرح ہم چھاتروں میں بھی کریں گے میں شیخ صاحب لطیف سلطاف صاحب اور باقی ساتھیوں کو بھی چودری نوردین اور باقی بورٹ میں بھر ساتھیوں کو کہوں گا کہ وہاں بھی ایسے ہی ریلی کریں جگہ جگہ ریلی کریں بچیاز گندوں کے لطران ہر جگہ ریلی کریں ہم اکٹھا سب لوگ وہاں جائیں گے بدلہ ڈوڈا اور رامن بانہال میں سا کریں گے اب میری لاسٹ آپ سے گزار ہم نے آج بدلہ چکانا ہے یہ تہیہ کرو چکانا ہے کی نہیں چکانا جس کے عرصو گرے سے دو سور چودہ میں ہم چاہتے ہیں آج ہم ہسیں گے ہم چاہتے ہیں ہم آزاز صاحب کا سر آج بلند کریں گے کریں گے